اب اس ایک طویل حدیث شریف کے بعد حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی اس عبارت کو پھر پڑھ لیتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَقَدْ بِيَّنَتِ السُنَّةُ بِيَانًا وَاضِحًا أَنَّ الْحَوَادِسَ يَخْلُقُهَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَبْلَ أَن تُحْدَسَ فِي الْأَرْضِ اور احادیث نے یہ بات بہت فضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالی ان حادثات کو پیدا کرتے ہیں جو حادثات اس دنیا میں آتے ہیں اور ان کی پیدائش سے پہلے زمین میں آنے سے پہلے وہ عالم مثال میں پیدا کیے جاتے ہیں فَيَذْهَرُ فِيهِكَ مَا خُلِقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور پھر اللہ تعالی اس چیز کو جو پیدا کرتے ہیں اس عالم میں اترتی ہے اور اللہ اس عالم مثال میں کبھی کبھی اس چیز کو بنا کر معدوم کر دیتے ہیں تو عزت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مثلک یہ ہوگا کہ محب اور اثبات یہ عالم مثال میں ہوتا ہے لوہ محفوظ میں نہیں کہ اللہ تعالی نے ایک چیز عالم مثال میں پیدا کی اور پھر خدا نے اسے مٹا دیا تو یہاں پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں وَعِنْدُهُمُ الْكِتَابِ تقدیر کا اصل معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے مثل اِنْ يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَلَى اَخْلْقَمَّا فَيُنزِلْهُ عَلَى الْمُبْتَلَى یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالی کسی مصیبت اور تکلیف اور آزمائش کو پیدا کرتے ہیں اور پھر اس پر اترتی ہے جس پر اترنی ہے کہ وہ انسان اس مصیبت میں مفتلا ہو جائے یہ سولہ افراد جو ابھی تذکرہ جن کا گزرا بہت تفصیل تھے یہ ایسے ہی تھے جن کے لیے مصیبت نازل ہوئی اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرمہ وَيَسْعَدُ الدُعَا اور دعا ایک طرف سے بلند ہوئی فَيَرُدُّهُ اور دعا نے اسے رد کر دیا وَقَدْ يَخْلُقُ الْمَوْتَ فَيَسْعَدُ الْبِرَّ وَيَرُدُّهُ اور اسی طرح موت کی تخلیق کی جاتی ہے موت پیدا ہوتی ہے اور پھر کوئی دعا آتی ہے اس موت کو پیچھے ڈال دیتی ہے حسنِ سلوک اوپر آ جاتا ہے غالب آ جاتا ہے اور موت کو پید دیتا ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ جتا ہے اس پہ وہ ساری حدیث سنائی اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلْفِقْهُ فِي اس مقام پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اَنَّ الْمَقْلُقَ النَّازِلَ سَبَبُمْ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ کہ یہ جو مصیبت نازل ہوتی ہے جو تکلیف بھی نازل ہوتی ہے عالمِ مثال سے اترنے والی مخلوق جو ہے یہ اسبابِ عادیہ میں سے ایک سبب ہے اسبابِ عادیہ کا اور عزیز شاہب رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد دوسرے قسم کے اسباب کا آپس میں تقابل کیا ہے کہ اسبابِ عادیہ کیا ہیں اور اسبابِ حقیقیہ کیا ہیں اب یہ اسطلعہ ابھی آ جاتی ہے فرماتے ہیں اسبابِ عادیہ ایسی ہیں جسے کھانا اور پینا کہ اس سے زندگی باقی رہتی ہے اور اسی طرح زہر کا کھانا اور چوٹ کا لگ جانا تلوار کا لگ جانا اس کی موت سے جو نسبت ہے راز اس میں یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسباب جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں اور پہلا نمبر دیا انہوں نے اسبابِ عادیہ کو اسبابِ عادیہ کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً انسان جن اسباب کو اختیار کرتا ہے مثلاً مرض ہو گیا مرض کے لیے اس نے دوائی کا استعمال کر لیا تو یہ اسبابِ عادیہ میں سے ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا کہ کھانے سے بھوک مچ جائے گی یہ اسبابِ عادیہ میں سے ہے اسی طرح پیاس لگی پانی پی لیا اسبابِ عادیہ میں سے ہے یہ سب اسباب ایسے ہیں جنہیں انسان اپنی عادت کے تحت اختیار کرتا ہے اسی یہ اسبابِ عادی کہلائے حقیقی یہ نہیں ہے کس طرح؟ وہ ایسے کہ دیکھئے ایک انسان سر میں درد ہوا دوائے کھا لی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دوائے سے اس کو آرام آ جائے یہ اسباب عادی طور پر ہے حقیقی نہیں اب کھاتی لے انسان بعض اوقات بھوک نہیں مٹتی اور اور کھانے کو جی جاتا ہے پھر اور کھاتا ہے اور پیتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی مرض کی وجہ سے کھاتا ہی چلا جاتا ہے پیتا ہی چلا جاتا ہے ایسے امراض بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اسی طرح بعض اوقات انسان زہر کھاتا ہے کہ مر جائے اور نہیں مرتا تلوار دشمن مارتے ہیں گولی چلاتے ہیں اور گولی لگ بھی جاتی ہے اس کی بوجود نہیں مرتا تو جیسے دوائے مرض کو ختم کرنے کے لیے سبب عادی ہے حقیقی نہیں اور جیسے کھانا بھوک کو دور کرنے کے لیے سبب عادی ہے حقیقی نہیں اور جس طرح پینا تشنگی پیاس دور کرنے کے لیے سبب عادی ہے حقیقی نہیں اور جس طرح زہر کے کھانے سے مر جانا سبب عادی ہے حقیقی نہیں اور گولی اور تلوار کا لگنا موت کے لیے سبب عادی ہے کہ ہو جاتا ہے ایسے لیکن حقیقی نہیں اسی طرح عالم مثال میں کوئی چیز پیدا ہو جائے اور وہ دنیا میں آ جائے تو وہ سبب عادی ہے یعنی ایسے ہوتا ہے سبب حقیقی نہیں اور سبب حقیقی وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہوگا تو ان چیزوں میں جان پڑے گی اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر ان چیزوں میں جان نہیں پڑے گی اللہ کا حکم ہوگا تو دوا کام کرے گی سر کا درد اور اضالہ ہو جائے گا مرز کا مرز دور ہو جائے گا سبب حقیقی ہے وہ سبب عادی سے ضروری نہیں ہے کہ مرز کا اضالہ ہو جائے سبب حقیقی اللہ کا حکم ہے وہ حکم کرے گا کھانے کو کہ اس کی بھوک کو مٹا دو تو کھانا بھوک کو مٹا دے گا وہ نہ حکم کرے تو کھانا بھوک کو نہیں مٹا سکتا اس لیے کہ آپ نے سبب عادی اختیار کیا سبب حقیقی اللہ کا عمر اللہ کو حکم ہے پانی پی لیا پیاس نہیں بجی اس لیے کہ سبب حقیقی نہیں پایا گیا اللہ نے پانی کو حکمی نہیں دیا کہ پیاس کو بجائے اور سبب عادی اس نے اختیار کر لیا پانی پیاس کو اس وقت بجائے گا جب سبب حقیقی اس میں داخل ہو جائے گا اور زہر کھا کے مر گیا سبب حقیقی کی وجہ سے سبب عادی کی وجہ سے نہیں کیونکہ سبب عادی میں بہت سے ظاہر کھاتے ہیں اور نہیں مرتے اور بلکل اسی طرح گولی لگی اور اللہ نے موت مقدر نہیں کی تھی سبب عادی نہیں تھا اس کا وقت بورا نہیں ہوا تھا لہٰذا نہیں مرا اگر اللہ کا حکم ہو جاتا تو سبب عادی جو اس کے دشمن نے اختیار کیا تھا گولی کا کہ اس نے خودکشی کے لیے خود اختیار کیا تھا یا غلطی سے چلنی تھی لگ گئی اب مرا یا نہیں مرا ان میں سبب حقیقی اگر موت کے لیے اللہ کا عمر پایا گیا تو مر چاہے گا وگرنہ سبب عادی سے گولی لگنے سے مر جانا چاہیے تھا نہیں مرا اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے اور یہ ہے وہ کمال شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حجت اللہ الوالغہ میں کہ وہ اتنے دقیق اور باریک فرق بیان کر پیچھ لے جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اپنے قارئین کو پڑھنے والوں کے لیے کہ سبب عادی جو ہے اس میں خدا کی طرف سے آگے پیشے کر دیا جاتا ہے سبب حقیقی نہیں طلا کرتا سبب حقیقی اللہ کا عمر ہے اللہ کا حکم ہے جب وہ ہو جائے جس معاملے میں ہو جائے وہ تو پھر ہوئی جاتا ہے وگرنہ سبب عادیہ میں بلائیں پیدا ہوتی ہیں مسیطیں پیدا ہوتی ہیں حتیٰ کہ موت وازوقات نازل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دعا اس سے لڑ جگڑ کے اسے واپس دے جاتی ہے فقر و فاقہ نازل ہوتا ہے اور دعائیں اور اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اس سے لڑ کے اسے واپس دے دیتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جتنا توڑ پھوڑ ہے یہ جتنا محب و اثبات ہے یہ جتنا تقدیر کا بننا اور بگڑنا ہے یہ جتنا بھی تقدیر کا نازل ہونا اور پھر مٹ جانا ہے یہ سب کا سب عالم مثال میں ہوتا ہے اور عالم مثال کیا ہے اس پر تفصیم سے بحث ابھی کچھ دن تہلی گزری ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ وہاں فرمایا تھا اس کو بہت محنت سے ہم نے مختلف کتابوں سے نکال کے وہ ساری احادیث بیان کر دی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت تبرکن پڑھ لیتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ عالم مثال میں ہوتا ہے اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ ایک دنیا ایسی بھی ہے جس میں آراز جسمدار ہوتے ہیں حیاء، شرم، ایمان، کفر، حسد، بغض، ظلم، زہود، تقوی یہ سب کی سب شکلیں ہوتی ہیں اس دنیا میں ان کے جسم پائے جاتے ہیں وَتَنْتَقِلُ الْمَعَانِيُّ اور یہ معنویات منتقل ہوتی رہتی ہیں وَيُخْلَقُ الشَّيُّ قَبْلَ ظُهُورِهِ فِي الْأَرْضِ اور اس زمین میں آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے جیسے کہ رحم جو تھا ناتا، رشتہ، تعلق کو جوڑنا اپنی شرداری کو قائم رکھنا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکا ہوا تھا اس رشتداری کی کیا صورت ہے رشتداری مرد ہے، عورت ہے اس کی کیا شکل و صورت ہے ہمیں تو نظر نہیں آتی مگر وہاں پر اس کی اپنی ایک شکل صورت تھی وَنَزُولِ الْفِتَنِي كَمَوَاقِعِ الْقَطَرِ اور فتنوں کا بارش کے خطروں کی طرح بزسنا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدینہ منورہ میں اس مقام پہ میں آزمائشوں کا اترنا ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش نازل ہوا کرتی ہے وَخَلْقِ النِّيْلِ وَالْفُورَاتِ فِي أَصْلِ السِّدْرَةِ اور بیری کا جو درہ پہ سدرہ سدرت المنتحہ اس کی جڑ سے میں نے دیکھا کہ نیل اور فورات نکل رہے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا اس پر تشریف پہلے گزر گئی ثُمَّا اِنزَالُهُمَا اِلَى الْعَرْضِ پھر ان دونوں کا زمین کی طرف دونوں دریاؤں کو اترنا نیل اور فورات کا یہ سب عالمِ مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے دیکھا یہ چیزیں زمین پہ آئی ہیں وَإِنزَالِ الْحَدِيدِ وَالْأَنَعَامِ اور اسی طرح لوہے کا پیدا ہونا اور چانوروں کا پیدا ہونا نازل کرنا وَإِنزَالِ الْقُرْآنِ الْسَّمَاءِ الدُنْيَا مَجْمُوعًا اور پورے قرآنِ کریم کو مکمل طور پر اس دنیا والے آسمان پر اتارنا وَحضورِ الجنتِ وَلْنَارِ اور جنت اور جہنم کا حاضر ہو جانا بَيْنَ جَدْي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم زر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وَبَيْنِ جَدْارِ الْمَسْجِد اور مسجدِ نبی کی دیوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اور جہنم دونوں کو دیکھنا بِحَيْسَ يُمْكِنُ تَنَاوُلُ الْعُنْقُودِ اس طرح جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجدِ نبی کی دیوار میں کہ آپ کے لئے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ آپ ہاتھ پھیلاتے دستِ مبارک کو دراز کرتے اور آپ ایک خوشہ انگوروں کا یا خجور کا یا کسی پھلکہ توڑ لیتے اور جہنم اتنی واضح طور پر مسجدِ نبی کی دیوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دی وَيَا تِحَرُ النَّارِ کے گرمی جہنم کی تپش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ تیچھے ہٹے وَكَتَعَالُ جِلْبَلَائِ وَالدْدُعَا اور جیسے مصیبت کا اور دعا کا آپس میں لڑنا ان ساری احادیث کی تشریح ہو چکی وَخَلْقِ ذُرِّيَّتِ آدم اس کے آدم علیہ السلام کے اولاد کو پیدا کرنا وَخَلْقِ الْعَقْلِ اور عَقْل کا پیدا کرنا وَأَنَّهُ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَا اور اقلاعے بڑھی پھر وہ پیشے ہو گئی وَأَتْعَانِتْ زَهْرَا وَأَيْنِ قَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ اور اسی طرح زہرہ وَأَن سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران ان دو روشن خوبصورت چمکتی ہوئی نورانی صورتوں پر لانا ان کو دکھانا جیسے کہ پرندوں کی وہ دو ڈاریں ہیں دار سمجھتے ہیں پرندوں کا مجموعہ شام کے وقت آپ کبھی دیکھیں نا تو پرندوں کا پورا پورا گروہ اکھٹا جا رہا ہوتا ہے چیڑیاں سینکڑوں کے حساب سے اکھٹی جا رہی ہوتی ہیں مینائیں اور اسی طرح مختلف جانور کبھے وغیرہ تو جو پورا گروہ ہوتا ہے ان پرندوں کا اس کو کہتے ہیں دار چیڑیا کی دار دونوں صورت میں گویا پرندوں کی داریں ہیں وَوَضْدِ الْعَامَالِ اور آمَال کا قیامت پر ان تلنا وَحُفُو فِي الْجَنَّتِ بِالْمَقَارِحِ اور جنت کو ناخشگوار چیزوں سے دھام دینا وَالنَّارِ بِالشَّهْوَاتِ اور جہنم کو خواہشات سے دھام دینا وَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَعْ لَا مَلَّهُ أَدْنَا مَعْرِفَةٍ بِالسُنَّتِ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ذرہ بھی حدیث کا علم حاصل ہے اس سے بالکل چھپی ہوئی نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ عالمِ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر احادیث میں اشارت فرمایا ہے اور یہ کوئی گیارہ کے قریب مثالیں جو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے دی ہیں یہ سب کی سب اس سے پہلے تشریح ہو چکی شاہ صاحب رحمت اللہ جہاں عالمِ مثال کا ذکر چھڑا تھا ہم نے اس وقت یہی عبارت وہاں تشریح کر کے عرض کر دی تھی تاکہ کوئی چیز مختی نہ رہے کوشیدہ نہ رہے کہ عالمِ مثال پہلے سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کے بعد ساری بحث آتان ہو جائے گی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جس کو حدیث کی معمولی معرفت بھی حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب عالمِ مثال میں پیدا ہوتی ہیں پھر تزامنے آتی ہیں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے اور مختلف اسباب سے یہ خدا کی تقدیر کے متنے اور خدا کی تقدیر سے لکھنے کا عمل یہ سب چیزیں جاری رہتی ہیں یہاں تک کہ حقیقی تقدیر جو نازل ہونی ہوتی ہے یہاں تک کہ حقیقی چیز سبب حقیقی جو جب آتا ہے اس کو کوئی نہیں پھیر سکتا پشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ساری تشریح کو یہاں بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ چیز دیکھی یہ چیز دیکھی یہ چیز دیکھی جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت جو تھی وہ ناغوار چیزوں سے بھری ہوئی تھی یعنی اس کے اوپر ناغوار چیزیں اور جہنم جو تھی وہ خواہشات کا غلاف سے لپیٹ دیا گیا تھا کہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لہامہ کا ثبت وعلیہ مقتصبت انسان کے لئے ہے جو کچھ کے خیر کا کام نیکی کا اس نے کیا اسے ہم عجب دیں گے وعلیہ مقتصبت اور اس کے اوپر اس کا بوجھ بھی ہے جو عمل اس نے کیا قصب اور اقتصاب میں فرق ہے اس لئے قرآن نے دونوں جگہ یہ نہیں کہا کہ مقتصبت لہامہ قصبت وعلیہ مقتصبت قصب اور اقتصاب میں خدا نے فرق کیا ہے قرآن کریم کے یہ بالکل باریک باریک نکتے اور قرآن کیوں ایک لفظ کو لائے اور دوسرے لفظ کو نہیں لائے قرآن نے ایک تعبیر اختیار کی ہے قرآن نے دوسری تعبیر کو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو استعمال فرمایا قصب کو نیکی کے لئے اور اقتصاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کے لئے استعمال فرمایا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا چھوٹے 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 یہ فرق رکھے ہیں اس کو اللہ کے اچھے بندوں نے شمجھا ہے اسی لئے قرآن کریم کی تفسیر جب انہوں نے کی ہے تو انہوں نے ایک ایک حرف کا سوچا ہے کہ یہاں پر حرف زیادہ ہے یہاں پر حرف کام ہے یہ چیز زیادہ ہے یہ چیز کام ہے اور اس نے اگر کسی شخص کے سر پر امامت کا تاج بنتا ہے جس نے سب سے پہلے پورے قرآن کریم کو اس طرح سے کھنگالا اور قرآن کریم میں اس نے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے فرق سے ظاہر کیا اور بتایا کہ دیکھو اس جیسے یہ ہے اس جیسے یہ ہے افسوس کہ وہ شخص موتزلی تھا لیکن وہ پہلا شخص غالباً ہمارے اب تک کے علم کے مطابق وہ تھا زمخشری صاحب کشاف کشاف کے اس کی تفسیر ہے زمخشری کی جاراللہ زمخشری کی اس نے اس چیز کو کمال کے ساتھ پتل کیا اسی لئے ہر صدی میں تفسیر کشاف کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے علماء کا ارتنا رہا ہے ہر زمانے میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ موتزلی ہے لہٰذا اس کی تفسیر کو پڑھنا ہی نہیں دیکھنا ہی نہیں ہر صدی میں پانچی چھٹی صدی میں اس نے لکھی دی اور چھٹی صدی سے لے کر اب تک جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مفسرین ہیں امام راضی رحمت اللہ لئے ہیں بیضاوی ہیں صاحب مدارک ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ہر صدی میں اس تفسیر کے ساتھ ان کا ارتنا رہا ہے انہوں نے اسے پڑھا ہے اور اس سے موتزلہ کا رد بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوب کھل کے داد دی ہے کہ قرآن کریم کے لوگ بھی پر جو ہیں ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے خوب سمجھا ہے اس جاراللہ زمخشری نے جاراللہ زمخشری کا عقیدہ گڑبر تھا موتزلی تھا لیکن کمال کی چیز ہے اس کی تفسیر تبرسی شیعہ ہیں چھتی صدی میں انہوں نے اس کی تفسیر کے ساتھ ارتنا کیا اور تبرسی نے اس کی تفسیر کو کنگالا ہے بوجود اس کے کے شیعہ ہیں لیکن اس کے بوجود موتزلہ کی ان چیزوں سے اس نے فائدہ بھی اٹھایا ہے ذکر بھی کیا ابن عصیر جزدی رحمت اللہ علیہ تھے ساتھویں صدی کے الانصاف کے نام سے انہوں نے کشاف کی تفسیر پر کام کیا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ رازی کی تفسیر بھری بڑی ہے کشاف کے ساتھ بحث پر کئی سے لیتے ہیں کئی سے رد کرتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذہمت بھی بیان کرتے ہیں موتزلہ کے مذہب پر تفصیلی رد کرتے ہیں اور اشائرہ کے مسئلہ کا اثبات کرتے ہیں پھر امام بیضابی رحمت اللہ علیہ بیان صحابی نے بھی یہ کیا بدر الدین محمد ابن عیوب ہنفی انہوں نے بھی کشاف کو لیا ہے آٹھنی صدی میں محمود بن مسعود شرازی کا حاشیہ آٹھنی صدی کے یہ بہت مشہور صاحب علم ہیں شرف الدین ٹی بی انہوں نے کشاف کا حاشیہ لکھا ہے جو اب تک نہیں چھپ سکا چھ جلدیں زخیم جلدیں اس کی ہم نے ترکی میں دیکھی ہیں اور اسے پڑھنے کی بھی وہی سعادت اور شرف اللہ کی توفیق سے ملا حیران رہ گئے کہ ٹی بی رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا سام کی ہے اور اس امت کی ناقدری اور لاکھوں کتابیں جو اب تک اس امت میں نہیں چھپ سکیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ٹی بی نے کمال کی بات کی ہے ٹی بی نے کمال کی ہے احادیث کی تشریح اور شرع اس کی بہت طویل اگرچہ وہ اس میں بہت جگہ پہ اس شرع سے یعنی جو کشاف تک محدود رہنی چاہیے تھی نہیں رہے مگر پھر بھی وہ علم ہے دہرا ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ ہیں اسی طرح سبکی ہیں بہت بڑے بڑے لوگ امت کے یہ سب اب تک چھٹی صدی سے لے کے اب پندری صدی آگئی ہے اب تک اس کشاف سے ہنوز پاری دوں گے علامت ابتزانی تھے آٹھنی صدی میں نمی صدی میں دیکھنا چاہیں تو بلقینی رحمت اللہ علیہ بلقینی کے علم کے کیا کہنے یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں اور حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے خود زیلعی کی احادیث کی تخریج کی ہے کشاف کے نام سے اور یہ ہمارے آئے ہیں پھر ہمارے انہانی دستان میں حضرت سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ چشتیاں نظامیاں سلسلے کے بہت بڑے مشایف میں سے انہوں نے اس کشاف پہ لکھا ہے دسویں صدی میں اور علماء انہوں نے لکھا کوشجی تھے رحمت اللہ علیہ حسن چلپی تھے حنفی فقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ابو سعود امادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا کشاف کے ساتھ بحث کی ہے اور اس کے علاوہ بھی بارویں صدی میں دیکھیں چودویں صدی میں دیکھیں چودویں صدی میں مرزوقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کشاف پہ حاشیہ لکھا اہلِ حدیث حضرات میں نواز صدیق حسن خان صاحب مرہوم تھے انہوں نے لکھا مون عبدالحقیم صاحب سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے گیارویں صدی میں اس نے لکھا تو اب تک کشاف سے فارغ نہیں ہو سکے کشاف نے کسب اور اقتصاب میں فرق کی ہے کہتا ہے اقتصاب ان کاموں کے لئے ہے جس میں انسان جلدی کام کرتا ہے انسان محنت کرتا ہے فوری طور پر اس کا حصول چاہتا ہے تو انسان اس کا نام سنتا ہے اور بیتاب ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کر گزرے اللہ نے گناہوں کے لئے یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے فرمایا وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَت اور انسان کے ذمہیں ہیں وہ چیزیں اس کو لے ڈوبیں گی جبتا تھا جب دو جہت کرتا تھا اس لیے کہ گناہ کا جب پتہ چلتا ہے نا تو اندر ایک تحریک اٹھتی ہے داریا پیدا ہوتا ہے کس کو کر گزرو کسی نے بتا دیا کہ فلان جگہ پر شراب بکھتی ہے بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے کہ کب شام ہو اور اس کی گلی میں چلیں کسی نے بتا دیا کہ فلان جگہ پر جوہ کھیلا جاتا ہے تو دن گنتا ہے کہ منگل کے دن جوہ کی محفیل سجتی ہے اب پیر کی رات گزارنا دشوارا ہے کسی طرح دن چڑے اور جائیں اور جوہ کھیلے معاذ اللہ علیہہ متصبت اللہ نے فرمایا اور انسان سے پوچھا جائے گا ان گناہوں کے بارے میں جن کے لیے یہ اقتصاب کرتا تھا یعنی حمد کرتا تھا محنت کرتا تھا تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرتا کر گزرتا تھا کہ کوئی پروانی ہو جائے خدا کی نا فرمانی معاذ اللہ اس دن سے پہلے موت آ جائے جب جان بوجھ کے حق تعالی شانو کی نا فرمانی کرے اسے پتہ نہیں ہے کہ کتنا اللہ سے دور ٹھینک دیتی ہے اللہ کی نا فرمانی اللہ سے کتنا دور لے جاتا ہے گناہ اس سے معلوم نہیں ہے اور یہ اقتصاب اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا لہامہ کا ثبت اس کے لیے جس نے قصب کیا قصب کہتے ہیں کام کرنے کو گناہ وہ بھی اقتصاب کام کرنا قصب یہ بھی کام کرنا ہے دونوں جگہ کام کرنا قصب اور اقتصاب میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ قصب میں کوئی شوق نہیں کوئی ذوق نہیں کوئی جلدی نہیں اور اقتصاب میں ذوق شوق جلدی وہ انسان کا نفس گناہوں کی طرف بھاگتا ہے اللہ نے اقتصاب کلحفز استعمال کیا اور قصب یہاں کا اس لیے کہ انسان کو نیکی کے لیے عام طور پر کوئی ذوق شوق نہیں ہوتا ہاں ایمان جب جلا بخشے ایمان جب پکا ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق جب پکا ہو جائے مالک کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کا عدب احترام جب آ جاتا ہے طبیعت میں پھر کہتا ہے یہ نیکی کی بات سن لیے فوراں اس میں عمل کر لوں فوراں اس میں عمل کر لوں اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے موت سے پہلے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی لذت ایمان کا ذائقہ نصیب کر دیا ہے آزان ہوئی جی چاہتا ہے فوراں نماز پڑھ لیں بس کی اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان کا ذائقہ نصیب کر دیا ہے تو اس لیے انسان برائی کے کاموں کی طرف محمد کر لیتا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف سادہ ہوتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ جنت جو تھی وہ دشوار چیزوں سے دھانت دی گئی اور جہنم شہوات کے ساتھ خواہشات کے ساتھ تو یہی مطلب ہے شاہ صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب عالم مثال میں جب اس دنیا میں آنا ہوتا ہے انہوں نے تو اللہ کبھی نازل کرتا ہے کبھی محف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے پھر فرماتے ہیں وعلم اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ تقدیر آڑے نہیں آتی تقدیر مضاہمت نہیں کرتی مسببات کے لیے کہ ان سے اسباب کا تعلق جڑا ہوا ہے تو جہاں سبب بنتا ہے کوئی تو تقدیر اس میں مضاہمت نہیں کرتی اس لیے کہ تقدیر پوری ترتیب میں ایک سلسلے میں جڑی ہوئی ہے خرآن سارا معاملہ میں اسباب اور مسببات کے سب تہہ کر دیا اور یہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جھاڑ پھونک والدوا دوا دارو کرنا والتقاطی اور احتیاطی تدابیر استیار کرنا یہ سب کی سب چیزیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا بلکہ پہلے یہ عبارت پوری پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد حل تردو شیئم من قدر اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کی تقدیر سے جو بھی نافذ ہونی ہے جب ہم دوا دارو کرتے ہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں تعویز استعمال کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں تو کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو ہٹا دیتی ہیں مثلا اللہ نے یہ پیہ کر دیا تھا کہ یہ مرے گا تو اب تعویز لے لیا اب اس کو کوئی دوا ایسی داکٹر نے دے دی کہ کیسی طرح یہ بچ جائے کیا اس نے پرہیز کر لیا اسے پتا تھا کہ آگے جاؤں گا تو یہ تکراؤں گا گاڑی سے مر جاؤں گا پیشے قدم ہٹا لیے تو کیا یہ بچنا یہ دارو دوا اور یہ جھاڑ پھونک تعویز دم وغیرہ یہ اللہ کی تقدیر کو ہٹا دیتے ہیں قالا ہی من قدر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو تقدیر ہی ہے تم نے جو پاؤں پیشے ہٹا لیا تو موت سے اللہ کو بچانا تھا اسی دیے تو پاؤں پیشے ہٹ گئے اور ڈاکٹر نے جو دوا دے دی تو ڈاکٹر کو اللہ نے سجھا دی کہ یہ دوا دو تک یہ موت سے بچ جائے بیماری سے بچ جائے تو یہ بھی تو خدا کی تقدیر ہی ہے اور جو جھاڑ پھونک تھا اس نے دم کر دیا اور تمہاری صحیح ٹھیک ہو گئی اور نظر کا اثر اتر گیا تو یہ بھی تو تقدیر ہے اور کیا آپ نہیں جانتے بات ایسے نہیں ہے واقعی ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اونٹوں کو اس جگہ پر چرائیں جہاں پر سبزہ ہے تو کیا آپ خدا کی تقدیر سے ایسے نہیں کر رہے یہ ہے شاہ تعالیٰ علیہ کی عبارت اور کہنے کا مقصد ان چار جملوں میں ان چار سطروں میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آخر پہ اب پہنچ کے حجت اللہ یہاں پر تقدیر کی بحث ایک طرح کی مکمل ہو رہی ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ دو مسئلے چھڑے ایک مسئلہ تو یہ چھڑا ہے کہ جو ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی تقدیر یہ دونوں کیا چیزیں ہیں کیا یہ اسباب کا اختیار کرنا تقدیر میں شامل ہے کیا اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے غدا کی تقدیر تل جاتی ہے اور خلاصہ اس ساری گفتگوہ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اسلام کی تعلیم کے مطابق تقدیر جو ہے وہ جب نافذ ہونی ہوتی ہے تو وہ پوری ایک ہی مرتبہ نافذ ہوتی ہے اس کے الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں تو تقدیر اور جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے یہ دونوں آپ اس میں ٹکراتے نہیں بلکہ یہ اسباب اختیار کرنا تقدیر ہی کا حصہ ہے بس خلاصہ یہ تقدیر میں تھا کہ یہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی دوا سے جو ٹھیک ہو گیا تو یہ دوا بھی تقدیر ہی میں شامل تھی تقدیر میں تھا کہ یہ آدمی اس جگہ پر پہنچے اور اوپر سے گاڑی گزر جائے اور مر جائے تو اگر اس کی موت تقدیر میں تھی تو وہ گاڑی والے کے ہاتھ سے مرنا بھی تقدیر میں تھا جو چیزیں بھی نافذ ہوتی ہیں اس کے جو بھی اسباب بنتے ہیں یہ اسباب اور تقدیر آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے یہ پورا سلسلہ ہے اور پھر اس کے حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو مثالیں دی انہوں نے کہا پہلی حدیث ولائے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں پھر تین چیزوں کا ذکر ہوا رکعی جھاڑ پھونک ایک انسان کو سردرد ہے ایک انسان کی طبیعہ خراب ہے آپ لے گئے کسی کے پاس اور آپ نے کہا کہ اس پہ دم کر دیجئے ہندوستان میں ہم جب گئے تو وہاں اب ترت یہ دیکھا کہ نمازوں کے بعد اور لکھلوں میں دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کئی مرتبہ باہر نکلے تو ہندو عورتیں وہاں کھڑی تھی اپنے بچوں کو لے کے اور وہ دم کرانے کے لیے کہ جو نمازی مسلمان نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اس بچے پہ پھونکنے تو اس کے پھونکنے سے اس بچے کو جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے اب تک بھی اعتقاد ہے تو پہلی چیز انہوں نے مثال میں کہی کہ اللہ کے رسول یہ جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس پہ دم کراتے ہیں تعویز لکھ لیتے ہیں پلاتے ہیں اسکن کی چیزیں تو تقدیر ہے کہ شفا ہو جائے تو شفا تو ہوئی جانی ہے یہ یہ بھی تقدیر ہے کہ یہ چیز پیئے اور اس پہ دم کیا جائے دوسری چیز دوا ہے ایک انسان کو بیماری ہو گئی مثلاً جرکان ہو گیا جہنڈس ہو گیا ڈاکٹر کے پاس لے گئے اب ایک آدمی کہتا ہے گھر میں ہی رہنے دو جس پرردگار کی طرف سے بیماری ہے شفا بھی اسی کی جانب سے ہے ٹھیک ہو جائے گا دوسرا کہتا ہے لے شلو ڈاکٹر سے دوا دو تو کیا یہ دوا دارو کرنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ کیا معنی رکھتا ہے وطقہ اور جو بچتے ہیں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں گھر میں سونا ہے چاندی ہے پارچاجات ہیں زیورات ہیں ایک کہتا ہے دروازے کو کنڈی لگا لو رات سونے سے پہلے سب احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں بیوی کہتی ہے شوہر کہتا ہے چھوڑو جو ہونا ہے ہو جائے گا تو کیا یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا گھر کے دروازے بن کرنا کنڈیاں لگا دینا یہ سب کی سب چیزیں احتیاط کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا رسول یہ چیزیں کیا ہیں اللہ کی تقدیر اگر نافذ ہونی ہے تو یہ چیزیں خدا کی تقدیر کو وضل دیتی ہیں خدا کا فیصلہ ہو جائے کہ موت دو تو کیا دم ضرود اسے ختم کر دے گا خدا کی تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جنڈس شیطان بڑھ جائے اور مر جائے تو کیا دوا کام کرے گی اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس گھر میں چھوڑی ہو جائے تو یہ کنڈیاں لگانا کچھ کام کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ وہ دم ضرود کر رہا ہے یہ سب بھی تو تقدیر میں ہی شامل ہے تقدیر ہی کا حصہ مطلب یہ تھا کہ یہ تینوں کام تین مختلف آدمیوں نے کیے اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ تقدیر ہے اللہ کی ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہو کہ اس پر یہ دم کر دیا جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے اور اللہ ہی نے رکھ دیا ہو کہ دم کا اثر نہ ہو نہیں ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے دل میں ڈال دی اس کو خواب میں دکھا دیا یہ ڈاکٹروں سے پوچھو جاتے جاتے کسی اور ڈاکٹر نے کسی اور دوا کا ذکر کر دیا تو اس کو فورا احساس ہوا کہ اہو یہ مریض تو میرے پاس بھی آیا یہ بس باتیں ہوں نہیں ڈاکٹرز میں ختم ہو گئی والوں ہوا اگلے ہفتے اسی مرض کے مریض آ گئے تو اسے پھر خیال آیا کہ پچھلی ہفتے تو یہ ذکر ہو رہا تھا لہٰذا یہ دوا کیوں نہ دوں تو اس نے دوا دی اور مریض ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی کہ مریض کو دوا دیتا رہا بہتر سے بہتر اور پتہ نہیں چلا اور مریض مر گیا اور سب کندیاں لگا دیئیں احتیاطی تضاویر اس کے باوجود چوری ہو گئے اور سب کندیاں لگا دی تھی لہٰذا چوری نہیں ہوئی اور ڈاکو ناکام بہتر چلے گئے یہ سب چیزیں کیا ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اسواب اختیار کرتے ہو یہ بھی تقدیر ہی ہے اور دوسری مثال عزیز شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دی وَقَوْلُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ فی قصتِ سرِخ وَعَزْتُمَرَ رضی اللہ عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو سرِخ قصے میں پیش آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کمال کی بات اس سے حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن آدمی کو کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے تو فرمایا کہ جو کچھ بھی کروگے وہ تقدیر ہی میں ہے ڈاکٹر کے بات جاؤگے تو جانا لکھتا ہے لہذا تم چلے گئے یہ بھی تقدیر میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے آشنا تھے نبوت کا مزاج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ جو شخص تمہج سکا ہے وہ صحیح جنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا گویا الہام ہو جاتا تھا کہ آنرس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں انہیں اسلام کے مزاج کا الہام ہو جاتا تھا کہ اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ حکم نازل ہو جانا چاہیے مزاج شناس تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام گویا کہ ان کی فطرت میں داخل تھا اور وہ کہتے کہ اس رب یہ حکم ٹھیک ہے اور اب تک تاریخ اور حدیث کے ماہرین کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر مطالبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے زمانے میں کوئی حکم دیا ہو کہ حکم نافذ ہو جانا چاہیے اور پھر وقت میں ثابت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا حکم وہ موقع غلط ایسے نہیں ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سی مانا میں اسلام کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ دین کا تقاضی کیا دین کے مطابق کام ہوتے کیسے اس حدیث سے دیکھو کیسی زبردست روشنی پڑتی ہے کہ اسباب جو انسان اختیار کرتا ہے اس میں اور خدا کی تقدیر میں آپس سے آگیا یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے بخاری میں مسلم میں مطا امام مالک میں ابو دعود میں ابن قصیر رحمت اللہ نے تعریف میں اپنی ذکر کیا اور جامع العصول جو ہے محمد ابن اسیر جزری رحمت اللہ کی اس نے دیا حدیث آئی کہ محمد ابن اسیر الجزری رحمت اللہ جو تھے ابو سعاد مبارک بن محمد ابن اسیر الجزری ابن اسیر جنہیں کہتے ہیں شافعی مسلک تھے پانچ سو چوالیس ہجری میں پیدا ہوئے بہت کام کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بارہ جلدوں میں یہ جامع العصول لکھی ہے اس میں کیونکہ تفصیل سے تفکر آ آگیا ہے اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس کا حوالہ دیں وگرنہ یہ حدیث آپ کو ہر جگہ مل جائے گی چھے سو چھے جری من کا انتقال ہوا وہ لائے ہیں اس کو کہ حضرت عمر رضی اللہ نو خرج الیش شام شام سفر کے لیے تشریف لے گئے شام جو ہے اس وقت تشریف بری ہوئی تھی جب بیت المقدس پتا ہوا تھا اور مسلمان ماں جہاد کر رہے تھے حتی اذا کان بے سرغ حضرت عمر رضی اللہ جب سرغ کے مقام پہنچے سرغ یا سرغ سین جو ہے اس پر زبر ہے اور را سکون کے ساتھ ہے سرغ اور بعض راتی اسے سرغ پڑھا ہے یہ ایک جگہ کا نام سین رے اور غین یوں اسے لکھیں سرغ یا سرغ حتی اذا کان بے سرغ یہاں تک عمر رضی اللہ جب سرغ شام کے قریب ایک قصبہ آئے وہاں پہنچے لقیہ امراء الاجناد تو جو بھی قبیلے مسلمانوں کے وہاں لشکر لڑ رہے تھے ان تمام لشکروں کے امائدین فوج کے قواد آ کر سیدنا عمر رضی اللہ انہوں سے ملے اور سیدنا عمر رضی اللہ انہوں سے عرض کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں آ کہتے ہیں ان کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑے آدمی یعنی امیر الاساقر چیف جو تھا آرمی کی کمانڈ پوری کی پوری ابو ویدہ رضی اللہ عنہ کے تحت جتنے بھی مختلف محاذوں پر کمانڈر لڑ رہے تھے وہ سارے جہاد سے پلٹ کے آئے انہیں جب پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ آئے ہیں تو ان سب نے کہا کہ شام میں تعون پھیل گیا آپ یہاں تشریف لائیں سرغ میں شام یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں پر تعون پھیل گیا ہے اور ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی روزانہ انتقال ہو رہا ہے اور دوسری طرف جناب والا کا سن کے فوج شوق کے مارے ہاتھ سے نکلے جا رہی ہے ہر کوئی کہتا ہے میرے المومین رضی اللہ عنہ کی زیارت ہو ہر کوئی جناب والا سے ملنا بھی چاہتا ہے اتنا شوق ہے سب کو محبت کی وجہ سے آپ تشریف لائیں لیکن وہاں صورت حال یہ حضرت رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے قبل اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمائے قردو لی المہاجرین الولین جو مہاجرین ہیں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ جو بالکل ابتدا کے مسلمان ہیں ان کو بلاؤ فدعوت ہم تو میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے کہا صرف وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آج حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس اندر جائیں خیمے میں بیٹھیں جو صحابقون الولون میں سے فستشارہ حضرت رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا شام میں آپ لوگ جانتے ہیں دیکھیں کیسی تاؤون کی مسئیبت آگئی تاؤون فیضہ ہے اور دوسری طرف فوج کا اسرار ہے مجھ سے کہ میں جاؤں اور فوجیوں سے ملو تو مشورہ دینے والے صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ خرشت لعمر آپ ایک مہم کے تحت نکلے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو فوج میں جانا چاہیے اب بیت المقدس کہتے شابی آپ نے شہر کی لے لی اب واپس جا رہے ہیں تو یہ کام ہے فوج آپ کے کمان میں آتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے فوج سے ملنا چاہیے تاؤن سے نیت اتنا چاہیے بات صحابہ اکرام رضی اللہ نے کہ آپ کے پاس آپ کے رکاب میں آپ کے ساتھ بڑی جماعت ہے اور رسول اللہ کی زیارت کرنے والے اقابر صحابہ اکرام رضی اللہ مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تو یہ جو وبا پھیلی ہے نا شام میں ہم بالکل نہیں شاہتے کہ آپ ان لوگوں کو وہاں لے جائیں اور خدا نہ خاصتہ اگر انہیں تعون ہو گیا اور انتقال کر گئے تو پھر کیا ہوگا یہ بڑے شرف کے لوگ ہیں انہوں نے رسول اللہ کی صحبت طیبہ میں دن رات کسا رہا ہے بلکل مت چاہیے فاقال ارتفعو انی حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اچھا باپ لوگ تشریف لے جائیں سوچتا ہوں ارشاد فرمایا کہ اچھا انسار کو بلاؤ فدعو تم فستشار رہوں حضرت عمر رضی اللہ انہیں انسار کو سنا عبداللہ انہیں باس حضرت عمر انہیں انہیں بلایا جب حضرت عمر رضی اللہ انہیں ساری صورتحال ان کے سامنے رکھتی تو انہوں نے بھی وہی کیا جو مہاجرین نے کیا تھا انہوں نے بھی وہی کہا جو مہاجرین رضی اللہ انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے بھی دو گروہ بن گئے ایسے ہی جیسے مہاجرین میں بن گئے تھے کچھ نے کہا حضرت آپ ضرور جائیں فوج سے ملیں شوق ہے اللہ کی تقدیر ہے ہو جائے گا جو ہونا ہوگا دوزرن نے کہا بلکل نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ عظم کے اقابر صحابہ رضی اللہ انہوں آپ کے تھاتے ہیں آپ کیسے جائیں گے حضرت رضی اللہ انہوں کہا اچھا آپ کی تشریف لے جائیے مجھے اور مشورہ کرنے دو پھر ارشاد فرمایا من کانا ہا ہونا اچھا دیکھو یہاں اب کون صحابہ رضی اللہ عنہ جو قریش کے بوڑے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تو وہ سب کے سب آئے جتنے بھی تھے اور انہوں نے انسار اور مہاجرین کے برعکس ان میں دو آدمی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور صدر متفق رائے دی ان کا کہ حمالی رائی یہ ہے کہ حضرت آپ چلے جائیں مدینہ منور اور یہ جو تعوون آیا ہوئے اس کا لکمہ اپنے ساتھیوں کا نہ بننے دی آپ تشریف لے جائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے فنادہ عمر فی الناس اور جب سب لوگ چلے بس تیہ کر دیا کہ میں شام میں فوجیوں کے پاس نہیں جا رہا ابو ویدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ آگئے اور ابو ویدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ ساری فوج کے کمانڈ میں ان کے تحت تھی اور ابو ویدہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا حضرت عمر کی نظر میں بہت بڑھا عمومی طور پر کتنی واقعات ہیں کہ ابو ویدہ رضی اللہ عنہ جو رائے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رائے کو ٹھکرایا نہیں کبھی اور یہ وہ شخص تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اخت اپنی پسند ابو ویدہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ اماندار شخص یہ ورز عمر رضی اللہ عنہ ان کی کسی معاملے بے مخالفت پسند نہیں کرتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آکے جملہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ویدہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا عمر افرار من قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے اگر قعون میں مرنا ہے لوگوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کچھ ہونا ہے تو خدا کی تقدیر ہے اب کہاں جائیں گے بچ کے آئیے فوج میں ملیے لوگوں سے لوگ آپ کے دیدار کے مشتاقے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے اور اگر نہیں موت میں آنا تو نہیں آنا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مدینہ منورہ پرشیف لے جائیں گے ابو ویدہ کاش آپ کے علاوہ کوئی اور کوئی کہتا یہ بات کیوں یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کو بہت ناغوار گزرتی تھی کیا ان کا کسی معاملے میں میری رائے سے اختلاف کرنا بڑے معنی رکھتا ہے تو اشارت فرمایا کاش ابو ویدہ آپ کے علاوہ کوئی اختلاف کرتا آپ نہ کرتے پھر جواب کیا سبر دستی ہے ہاں ابو ویدہ ہم اللہ کی اس تعاون والی تقدیر سے نکل رہے ہیں اور مدینہ منورہ جانا نکل کے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں آپ جو بتائیے اگر آپ کے پاس اونٹوں کا گل لاؤ اور اونٹوں کی پوری ایک پوری وادی ہو اور آپ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے نکلیں اور آپ آگے گئے اور میدان آپ نے دیکھا اور اس میدان میں اہدو ہما خس بطن ان میں ایک میدان ایسا تھا جس میں سرسبز و شاداب گھاس لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو جد بطن ایسا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے کیا ایسے نہیں ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے پھر اپنے اونٹوں کو چھڑنے کے لیے سرسبز وادی میں جب چھوڑیں گے تو یہ خدا کی تقدیر کے مطابق اور اگر آپ نے انہیں وہاں لے گئے جہاں یہ اونٹ علاق ہو جائیں اور وہ وادی ساری ساری دعاب ہو گیا ہے تو وہ بھی تو تقدیر ہی ہے مطلب کیا تھا یہ ہے وہ زبردست بات عزت رضی اللہ عنہ کی انہوں نے کہا ابو ویدہ جو بھی چیز ہم بات کہ میں اگر شام جاؤں اور تاؤن میں مترا ہنا ہے تو ہوئی جاؤں گا زیادہ سے زیادہ کیا موت آ جائے گی تو موت تو آنی آنی ہے تو میں موت کی ڈر کی وجہ سے ایک کیوں پہنچ سے نہیں مل رہا تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ مدینہ اچھی چیز رہا چناو کرنا یہ بھی تو تقدیر ہی ہے تو کیوں تقدیر کا وہ پہلو ہم اختیار کریں جس میں عقل اور شعور اور دانائی میں بتاتی ہے کہ اس نے تمہارا نقصان ہے تو کیا آپ اپنے اونٹوں کو وہاں چڑھنے کے لیے لے جائیں گے جہاں پر نہ گھاس ہے اور اپنے ضرورت کی کچھ کاموں میں مصروف تھے گئے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف امیر المومین اور ایک طرف ابو وعدہ رضی اللہ تعالی انہما اتنے بڑے بڑے لوگ یہ دونوں بسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں تو اشارت فرمایا اِنَّا جب تمہیں کسی جگہ کے بارے میں پتا چلے کہ وہاں پر وابا پھیل گئی ہے تاؤن کی کسی چیز کی فلا تقدم علی اس زمین میں داخل نہ ہو نہ اور اگر تم اس زمین میں پہلے سے رہ رہے ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر نکلنا بھی نہیں حضرت رضی اللہ جب یہ سنا فہم اللہ اللہ کی تاریخ میان کرنے لگ بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے حضرت رضی اللہ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا فسر اظن پھر چلو یعنی مدینہ منورہ چلیں گے اب حتی کہ مدینہ منورہ پہنچے حضرت رضی اللہ کا حاضر منزل انشاءاللہ یہ جو مدینہ منورہ میں آگئے ہیں یہ بھی اللہ کی تقدیر سے انشاءاللہ آئیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے یہ ہے وہ چیز جس جس شاہ علی رحمت اللہ نے ایک جملے میں ذکر کیا یہ اسلام کا مزاج ہے کا دانش مندی کا اس کو بالکل استعمال کر اور اس کو استعمال کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دو اب حضرت عزی اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ شام میں تعون ہے دوسری طرف مدینہ منورہ ہے حضرت عزی اللہ کا کیوں تعون میں جائیں گی اگر یہ خدا کی تقدیر ہے تو مدینہ منورہ خدا کی تقدیر کے بغیر چلے جائیں گے وہ ہم لوگ اللہ کی تقدیر کو نافذ ہونے کے لئے مت سوچیں کہ خدا کی تقدیر ہے تو ہو جائے گی ہمیں تو اپنے طور پر بہتر سے بہتر جو چیز کرنی ہیں بس اس کو ہم کریں اور وہ بہتر سے بہتر چیز انسان کا اکل اس کا شعور اس دانائی سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکتا ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے اس کے بعد دوسری بات شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہی آخری بات ہے حجت اللہ کی عبارت تقدیر کے معاملے میں بس شہان مکمل کر رہے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے آخر جملے جو اب کہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جو اختیار ہے نیکی کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں یہ تمہارا اختیار بھی اللہ کے اختیار کے تحت ہے بس جو تھوڑا بہت تمہارا اختیار ہے اس اختیار کو ماننا پڑے گا تمہارا کچھ اختیار جو اللہ نے دیا ہے یہ اصل میں اللہ ہی کے اختیار کے تحت ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہے وَلِل عباد چیز کو مانتے ہیں لَا اختیار لَم فِي ذَلِكَ الْإِخْتِيَار لیکن اللہ نے اللہ کا اپنا جو اختیار ہے اللہ نے جو انسانوں کو اختیار دیا ہے اس اختیار میں خود لوگوں کا اختیار نہیں لَقَوْنِهِ مَعَلُولَمْ بِحَضُورِ سُورَةِ الْمَطْلُوِ اس کی وجہ نَفْعِهِ اور انسان کو پتا چلے کہ اس کام کے کرنے میں نفع کیا ہے وَنُحُوذِ دَعَيَّةً وَعَزْمِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ بِالْمُ بِحَا اور اسی طرح تیسری چیز انسان تو یہ بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ اس کا اختیار کے استعمال کرنے سے یہ کیا نتائج اس کے اچھے پیدا ہوں گے تو انسان کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہی نہیں تو اختیار فقیف الاختیار انسان کو اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے وَهُوَ قَوْلُهُ اور یہی مطلب ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان کا اِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اسْبَعَيْنِ لوگوں لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان اَمِنْ اَصَابِعِ اللَّهِ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان يُقَلِّبُهَا قَيْفَ يَشَاهُ اور اللہ جیسے چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے تو اس لیے انسان کا جو اختیار